سر میرا آپ سے ایک عوامی سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے آپ نے بڑی حکومتیں آتے بھی دیکھیں اور جاتے بھی دیکھیں ذرا یہ فرمائیے کہ اس وقت جو سیچویشن ملک میں ہے مہنگائی کی پیٹرل کی بات کریں بجلی کی بات کریں کھانے پینے کی روز اشیاء خورنوش کی بات کریں سر عام شخص کی حالت ازار میں نے اُزن آؤڈڈور گیا اور میں نے لوگوں سے بات چیت کی تو آپ یقین کریں کہ لوگ گلے پڑتے ہیں پہلے وہ عمران کا نام تھا اب ان کو سمجھیں گا رہی وہ نام کس کا لیں وہ جو حکومت آئی ہے وہ سے بھی تنگ ہیں لوگ کیا کریں اس وقت there's no alternative to people مطلب تنگ آ چکے ہیں وہ مرتضی صاحب میں اگر آپ سے یہ بات کروں کہ ساری صورت کے ذمہ دار ہی ہم لوگ ہیں ہم عوام ہیں تو شاید آپ کو اچھانا لگے لیکن آپ کو ایک بات ضرور تسلیم کرنا پڑے گی کہ ہمارے ہاں سیاستدان کو برا بلا کہنا سیاستدان کو گالی دینا سیاستدان کو کرپ ثابت کرنا ایک فیشن بن گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری سیاستدان پہ ڈال دیں اور خود بریوز ذمہ ہو جائیں حالانکہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ بطور مسلمان بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں بھی جو ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طرح کے کسی قوم کی عمال ہوتے ہیں اسی طرح کے اس پر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں اسی طرح سے حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی عمال جو ہیں وہ جو ہیں وہی آپ کے عمل کا سبب بنتے ہیں اس طرح کی جو باتیں دیکھیں آپ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ کیا ہم سب کچھ ایک سیاستدان پہ ڈال کے خود بریوز ذمہ ہو سکتے ہیں پی جے میر صاحب کو میں بڑا ریکارڈ کرتا ہوں ماشاء اللہ میشہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ پی جے میر صاحب سے ہی میں یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم لوگ سب لوگ وہ جنرلسٹ ہوں وہ انیلسٹ ہوں وہ آپ کے ڈاکٹرز ہوں وہ انجینئرز ہوں وہ بزنس مین ہوں کیا ہم سب لوگ یا ایون مزدور سبزی بیچنے والا وہ اماندار اسے اپنا کام کر رہا ہے ایک سبزی والا جب منڈی سے ایک چیز لے کے آتا ہے جی آج آج کیا آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آج منڈی میں گھیا دوری کا ریڈ جو ہے وہ تھا جناب دو سو روپے کے پانچ کلو اور یہاں جو ہمارے گھر کے باہر بیچ رہا تھا اس سے پوچھا بھائی کتنے روپے اس نے کہا یہ اسی روپے کلو میں نے کہا یا منڈی میں تو آج یہ چالیس روپے کلو اچھی سے اچھی مل رہی تھی اور تو مسی کہتا ہی لینا تو لیں نہیں تو رہنے دیں یعنی آپ اندازہ کرنے اس بات کا کہ وہ اس نے اپنا منافع کیا رکھا ہوئے اس نے کیا تیہ کیا ہوئے کسی طرح سے آپ مزدور نکالیں وہ اماندار اسے کام نہیں کرے گا آپ اپنے صحافیوں کے مثال لے لیں ہم جب سمجھتے ہیں کہ صافی بن گئے ہم آن کیمرہ آگئے ہیں ہمیں لائسنس ٹو کل مل گیا ہے ہم جس کے مرضی شنوار اتار دیں ہم جس تو مرضی جو مرضی کہہ دیں لیکن ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ڈاکٹرز لوگ مر رہے ہوں گے لیکن وہ آپ کو میکڈرنڈ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے امرجنسی میں بھائی دیکھ لیں گے ٹھہر جائے پھر ٹھہر جو ہم کھانا کھا کے آئیں گے تو منحسن قوم آپ کی قوم کا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ آپ جب تک پوری قوم کی تربیت نہیں کریں گے ان کو واپس اپنی اقدار کی طرف نہیں لائیں گے جب آپ کے گھر میں آپ کی ماں آپ کو یہ نہیں سمجھائے گی کہ آپ نے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا آپ نے سچی بات کر دی ہے آپ نے کسی کو دھوکا نہیں دینا آپ نے کسی کی نہیں چڑھنا اس وقت تک یہ چیز نہیں ہوگی ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اب یہ کام کرنا ہوگا